مجھے آپ دو دن سے جسلمیر کے علاقے میں گئی تھے جہاں پر جو حالی میں توفان آیا تھا تو کس طریقے سے زمینی حالات ہے وہاں پر اور کس طریقے سے فصلوں کا نقصان ہوا ہے اور ایسی طبعی کیا پہلے ان سالوں میں آپ نے دیکھی وہاں خاص کر کے نہری علاقے میں پہلے تو کسونوں پر پانی کی کمی کی مار پڑی اور پھر اس کے بعد میں یہ جو توفان آیا رئیسی قصر اس سے کسونوں کی کمر ٹوٹ گئی آج کسونوں کی وہ بہت بری حالت ہے جو بھی فصل تھی وہ فصل اس طوفان کی وجہ سے سب کھیتوں کے اندر بکھر گئی کسان بہت ہی میں نے خود نے وہاں جا کر کے مربوں کے اندر کسونوں کی کھیت دیکھے حالات بہت برے ہیں ایسے حالات میں سرکار کو مدد کرنے کی ضرورت ہے خاص کر کے فصل بھی مایوز نہ ہے اس میں کئی پرکار کی ویسنگتیاں ہیں جس کی وجہ سے کسانوں کو معاوضہ ملنے میں کئی کٹھنیم بھی ہے اور کسانوں سے دعوے پیس کروانے کیلئے اس سرط ہے کہ کسان دعوے پیس کرے گا تو ہی اس کو معاوضہ ملے گا کسان اپنا دعوے پیس کر رہے ہیں لیکن سبھی کسانوں کو اس کی جان کر ہی نہیں ہے تو جو کسان دعوے پیس کرنے سے ونچید رہاں گے اس میں سمیہ بھی بہت کم دیا ہے تو ونچید رہ جائیں گے تو ان کو معاوضہ ملنے میں دکت آ سکتی ہے اور خاص کر کے گردابری کی بہت سمشیہ ہے جو پٹوار سرکل کھالی ہے جن کے چارج دوسرے پٹواریوں کے پاس ہے وہ ان پٹوار علکوں کو گردابری نہیں کی انہوں نے اس وجہ سے یہ بھی ایک بڑی سمشیہ ہے فصل بیما کے علاوہ بھی جو کرسی آدان اندنان کے روپ میں کسانوں کو معاوضہ ملتا ہے خات بیز کے لیے اس میں بھی دکت آئے گی تو یہ ساری باتیں ہیں کرسی ندیسک سے بھی میں نے بات کی تھی انہوں نے بھی کہا اس طرح فصل بیما یوزنا کے بارے میں جان کر لی کسانوں کے بارے میں تو پریاس کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے کسانوں کو جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی تو نہیں ہو سکتی لیکن کچھ ان کو رات ملے تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے رہ سکتے ہیں نہیں تو ان کو نیری چھیدر چھوڑ کر کے واپس جانا پڑے گا جہاں سے آئے آج بھی استیتی پچھلے آج سے چار سال پہلے جتنے کسان وہاں جا کر کے بسے تھے رہ رہے تھے اس میں سے آدھے کسان تو واپت چلے گئے اور اس سال کے استیتی کو دیکھتے بھی اور کسان وہاں سے چلے جائیں گے تو کسانوں کو مزدوری کے روپ پیسہ بھی وہاں نہیں ملتا ہے مزدوری کا پیسہ بھی ڈوب گیا تو ایسے استیتی میں وہاں رہنا بھی ان کا بڑا مسکل ہے پریمیم کے نام پر بڑی داسی بیما کمپنیاں لے لیتے ہیں لیکن جب کلیم دانے کی بارے آتی ہے تو دس طریقے کے کمپنی کے مطلب ناٹک ہوتے ہیں ایسے میں آپ کو نہیں لگتا کہ سرکار کو اب ان کمپنیوں کے بارے میں سخت سے سخت کارواری کرنے چاہیے تاکہ بھولا والا کسان چاہے اس کی کسی سمیہ سے پیسے کر جاتے ہیں موٹی رقم کر جاتی ہے جب اس کو نقصان ہوتا ہے تو اس کی بھرپائی پوری طریقے سے نہیں مل پاتی یہ فصل بھیما یوزنا اس کی کسانوں کو پوری طرح سے ایک تو جانکاری بھی نہیں دی جاتی ہے ہے بھی نہیں اور دوسری یہ فصل بھیما یوزنا ہے اس سے کسانوں کو فائدہ ایسا اس میں کم ہے خاص کر کے جو کمپنیاں ہیں بھیما کمپنیاں جنہوں نے یہ بھیما کیا ہے ان کو راج سرکار اپنی طرف سے بھی پیسہ دیتی کسانوں سے بھی پریمیم کے طور پر پیسہ لیا جاتا ہے تو یہ وہ بہت بڑی رقم ڈھکار جاتی ہے جس دن سے یہ فصل بھیما یوزنا لگو ہوئی پھر بعد میں اس کو سنسو دی روپ میں پردان منتری فصل بھیما یوزنا کے نام سے اس کو پکڑا جاتا ہے تو ان کمپنیوں نے شروع سے لے کے آج میں تک کتنا کل پریمیم کسانوں دوارہ اور سرکار دوارہ جمع کروایا گیا ان کمپنی کو دیا گیا اور کمپنیوں نے کتنا معاوضہ یہ آنکھڑے اگر نکمل لیا جائیں تو ہزاروں ہزاروں کروڑ روپے کمپنیوں نے اس فصل بھیما کے نام سے کمائے ہیں کسانوں کو اس کا کوئی لاب نہیں ملا مہم جی جس طریقے سے آپ لگاتا ہے ویدان صبح میں بھوم رہے ہیں اپنی ویدان صبح میں تو کس طریقے کی سمشیاں سامنے آ رہی ہے اور کس طریقے سے سماندان کیا جا رہا ہے کیا آجی کاری آپ جن باتوں کو اٹھا رہے ہیں ان کی بارے میں کچھ کاروائی کر رہے ہیں یا نہیں کیونکہ آپ نے ویدان صبح میں بھی کہا کہ میں بھلی بول دوں لیکن کاروائی کچھ نہیں ہوتی ہے وہ تو اب ساسن کس پرکار سے چل رہا کس پرکار سے نہیں چل رہا یہ ساسن کی ایک بیوستہ ہے لیکن اگر ساسن سکت ہو تو یہ جو برشتہ چار ہو رہا ہے کوئی بھی کام آج بینہ پیسے کو ہونا بڑا مشکل ہو رہا ہے تو وہ کام بھی بینہ پیسے کو ہو سکتا ہے لیکن سکتی کم ہے برشت لوگوں آپ نے ابھی دیکھا وہاں پر ایک تحصیل دار پکڑا گیا اور بیش لاک رو پہ اس نے جلا دیئے گئے تو بیش لاک رو پہ اس نے اکھٹے کیے اور جلا دیئے گئے تو سرکار کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ بھی کون کیا کر رہا ہے سرکار کے جھان میں یہ بات ہونی چاہیے کہ کون ادھیکاری برشت ہے کون ادھیکاری برشت نہیں ہے کون جنتہ کا بینہ پیسے کے کام کر رہا اور کون پیسے بینہ کام ہی نہیں کر رہا ہے تو اس پرکار کے ہر ادھیکاری کی جانکری سرکار کے پاس ہونی چاہیے اور سرکار کو ایسے برشت لوگوں کو سیوہ سے برخواست کر دینا چاہیے جب تک یہ سکت قدم نہیں ہوگا ایسے لوگوں کو سیوہ سے برخواست نہیں کریں گے تو یہ برشتہ چار کی جو بیل ہے یہ تو بڑی ہوتی جا رہی ہے لوگوں کو نوٹ رہی ہے تو چاہے کہیں بھی ہو چاہے معافجے کا معاملہ ہو اس میں بھی کئی طرح معاملے ہوں گی تو میرا تو یہ ہے کہ سرکار اس معاملے میں سکتی برتے ہیں اور برشت لوگوں کو سکت جمعہ کس ہے ہمارم جی گھڑا مرلانی ویدان سبا میں ان دنوں یہ ہوا ہے وہ نسے میں بہت زیادہ لفت ہو رہے ہیں ترہ ترہ کے نسے کر رہے ہیں تو ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے انہیں کیا کہنا چاہیں گے جس طریقے سے ہوا نسے میں جا رہا ہے اس سے وہ اپنا اور اپنے پریوار کا زندگی ایک طریقے سے برباد کر رہا ہے ہورا نسہ نسے کا بہت پہلے تو ارفیم ڈوڈوں کا تھا سراب کا تھا اور اب یہ اسمیک کا اور نسہ آگیا ہے تو یہ تو بہت ہی خطرنا نسہ ہے اسمیک کا جس نے بھی نسے کے آج لد پڑ گی جس کے وہ تو صدبود ہی خو دیتا ہے اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں رہتا ہے صدبود کا بھی تو یہ نسہ بہت خراب ہے اس کے لیے تو پولیس اور پرساسن اس پہ شکتی کرے تو یہ رکھ شکتا ہے لیکن یہ پوشٹ ڈوڈے ہیں چاہے افیم ہیں یہ سراب ہیں یہ اور اسمیک بھی دھڑھلے سے مل رہی ہے یہ پرساسن پولیس کے کوئی دھیان منی یا ایسا نہیں ہے لیکن پولیس بھی پیسے کمانے میں لگی ہے تو اس لیے ان کے بندی بند آئی ہے جو اس طرح کے تسکر ہیں تسکر لوگ پولیس سے ملے ہوئے ہیں کوئی چھوٹا موٹا بیچولیا جو کیریئر ہے وہ بھلے اس کو پکڑ لو لیکن جو بڑے تسکر ہیں جو تسکروں کی گینگ ہیں وہ کوئی بھی اس کو پکڑتا نہیں ہے نہیں پکڑتا تب تک یہ جو نصے کا دندہ ہے یہ پھل پھول رہا ہے کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے بجٹ میں کیا مانگ کی تھی اس فرکار نے کیا کیا مانگیا آپ کی معنی بجٹ میں نے میرے شیطر کی بھی بات کہی تھی شیطر کے اندر وکاس کے کام ہے جنتہ کے کام ہے وہ ہونے چاہیے تو میں نے یہ بات سترہ تاریخ کو رکھی تھی ویدان سبا کے اندر پھر اٹھارہ تاریخ کچھ باتیں معنی ہیں جو جنتہ کے حد کی ہے کچھ اور بھی باتیں ہیں جو ہم آگے پریاس کریں گے کہ وہ بھی جنتہ کی جو بھی سمیشیاں ہیں اس کا سمادان ہو علاقے گھڑا مالنی ویدان سبا چھتر میں سب سے بڑی سمیشیاں ہے تو پینے کے معنی کی پرثم سمیشیاں ہیں سمیشیاں ہیں تو اور بھی ہر بھی باقی ہے پر لیکن سب سے بڑی تو پینے کے پانے کے یوزنہ ہے جو پورو میں پچھلی ہماری سرکار تھی اس میں سوکرت ہوئی تھی نرمدہ کینال سے وہ یوزنہ بھی ابھی تک کام اس کا بہت دھیمیہ ہے وہ پر پریاس کیا ہے ابھی کیونکہ بیچ میں ٹھیکدار ہے اس نے کام کرنا بند کر دیا وہ بلیک لسٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد میں دوسرے کی ٹھیکدار کو کام دیا ہے اب کام چل رہا ہے تو اس پرکار اور جو کام دوسرے گام ونچی تھے پینے کے پانی کی یوزنہ سے تھے ان کے لیے بھی یوزنہ سوکرت کرا دی گئی ہے جلدی سے جلدی پریاس کر رہے ہیں کہ بھی ان کا ٹینڈر لگ جائے کام شروع ہو جائے اور سمیہ پہ وہ یوزنہ پوری ہو جائے اور سب لوگوں کو کم سے کم بدان سو بشیتر کے ہر گام اور ڈھونی کو پینہ کا میٹھا پانی ملے اس کے لیے ابھی تیرہ سو تریسٹھ کروڑ روپے کی یوزنہ جائے کے دوارہ فنڈنگ ہوگا اس کا اس کی سوکرت ہو چکی ہے اس کا اب ٹینڈر کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے جلدی سے جلدی ٹینڈر لگ جائے گا اور پھر ورک آرڈر دے کر کے کام شروع ہوگا تو پینے کے پانی کے سمجھ جائے دوسرا سڑکوں کی بھی بہت بڑی بھاری کمی ہے تو سڑکوں کا بھی کس پرکار سے کیسے جو پرانی سڑکیں ہیں پردان مدر گرام سڑکیں اس نامے بڑی تھی وہ سڑکیں بھی ٹوڑ چکی چلنا ہی مسکل ہو پیدل آدمی کا چلنا اس طرح سے کنکر بکھر چکے ہیں ان کی مروت کروانا ہے نئی سڑکیں بڑانوہ ہیں یہ پراتھمی کے آدھار پر پیرو میں بھی جب پائلٹ ساپ پی ڈبڈوڈوڈوڈوڈو منتری تھے انہوں نے گڑا ملنگ وزاد صدر میں بہت سڑکیں دی لیکن ان کا بھی کام ہونا چاہی ہے اور کام جس پرکار گتی سے تیز گتی سے ہونا چاہیے یا جس کوالیٹی کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے وہاں پر ایکشن اس پرکار گل لگا دیا گیا ہے جو برشت ہے اور ٹھیکہ دار اسے ملا ہوا ہے اور ٹھیکہ دار گھٹیا سے گھٹیا کام کرا رہے ہیں یہ بات بھی میں نے ویدار سوا کے اندر رکھی ہے سرکار اس پر گوھر کرے گی اگر گوھر نہیں کرے گی پھر آگے ہمارا سنگرس اس کے لیے یہ جو کٹیا سامگری کام میں لے رہے ہیں کٹیا سڑکیں بنا رہے ہیں اس کے خلاف جاری رہے گی دوسری پی اسی کسا سواجتی ہے چاہے شکسہ ہے چاہے روزگار ہے ہر معاملے کے اندر میں کوشش کروں گا کہ لوگوں کو جیادہ جیادہ رہت ملے ابھی مکہ منتری بزرٹ گوشنا مک کی تھی کہ سب ہی پنچائد مکھیلوں کو سڑک سے زوڑا جائے گا تو اس پرکار دو بھی پنچائدیں بڑھی ہے نہیں اس بار میرے ویدان سبعد چیٹر میں کھل 45 نئی ویدان سبعد گرام پنچائدیں بڑھی ہیں اور دو پنچائد سمیتی منی ایک ویدان سبعد چیٹر میں 45 گرام پنچائدیں راجستان میں کسی بھی ایک ویدان سبعد چیٹر میں سائیدی بنی اور ابھی جو سکیتھ سا ایلومت passouکیتی سا سے جو گرام پنچائدے 내� ہیں چاریس پنچائتیں میرے بیدان سب اچھی ترکی ہیں جو اس طرح کی سویدہ سے ونچت ہیں تو چرنبت طریقے سے ان میں یہ سکھے سا سویدہ اپلوبت کرانے کے لئے اور نہیں کم سکم نیچے اس طرح کی اپس سواشتے کے اندر کی سکھے سا سویدہ اگر مہیا کرا دیں گے تو ان پنچائتوں کو بھی سکھے سا سویدہ کا لاب ملے گا اور ابھی جو سوچی جاری کیا اس میں ایک پنچائت پیچھے چھوٹ بھی گئی وہ اس کو بھی میں نے دیا میں لیا میڈ لانک تلا اس میں سامل بھول سے رہ گئی ہے یہ پنچائت جو نئی گھٹی تو ہوئی ہے اس میں پرون اپس سواشتے کے اندر اس میں ہے اور پرون اپس سو Peters کو اندر نہیں وہ بھی اس طرح کی کوئی ان کے گودھ رہی ہے تو وہ تو ان کے دیا میں لے آئیں گے ویسی کے انترگت ہے تو وہ بھی ہو جائے گا تو اس پر ہے کل ملا کر کے پاہل اس نئے اپس سواشتے کے اندر بھی اس نیتی کے انترگت میں جائیں گے نیتی کے انترگرہ جو پنچائت مکھیالے سڑکوں سے جڑے نہیں ہیں وہ مل جائیں گی اور جو پنچائت ہیں جن میں سیکنڈی یا سینئر سیکنڈی اسکول نہیں ہے تو ان پنچائتوں میں سیکنڈی سینئر سیکنڈی کھولی جائے اس پرگار کی بزٹ میں تو گوشنا نہیں ہوئی ہے لیکن مجھے امید ہوں کیونکہ پہلے پورو میں جتنی بھی پنچائت ہی تھی ان قریب قریب سب میں سیکنڈی اور سینئر سیکنڈی کھل گئی اس میں بھی باقی ہوگی پر اب یہ نئی پنچائتیں بگرہ بنی ہیں ان سب میں سیکنڈی اور سینئر سیکنڈی ہو اس پرگار کی میرا پریاس رہے گا کوئی بھی پنچائت سینئر سے ایسی نہیں رہے جس میں سینئر سیکنڈی سکس کی سویدہ نہیں ہو